مدھے پردیش کے علی راجپور میں ایک لڑکی کو اگوا کیے جانے کا ویڈیو سامنے آئے لڑکی ایک عاروپ ہے اگوا کیے جانے کے بعد اس کے ساتھ ریپ کیا گیا لیکن عاروپی ابھی بھی پولیس کے گرفت سے باہر ہے ایک لڑکی کو جبرن گھسیرتے ہوئے لے جاتے کچھ لوگ اور آنکھیں پھاڑے چپ چاپ دیکھے تماش بھی موبائل میں قید ہوئی یہ تصویریں مدھے پردیش کے علی راجپور کی ہیں جہاں بیچ بازار ایک لڑکی کو اگوا کر لیا گیا اپرادیوں کا حوصلہ دیکھئے کہ رہائش علاقوں سے ہوتے ہوئے لڑکی کو سب کے سامنے گھسیرتے ہوئے لے گئے لڑکی ناوالی ہیں دو بدماش اسے آجو بازو سے پکڑے ہوئے ہیں اور تیسرا شخص پیچھے پیچھے آتے ہوئے اس حرکت کو موبائل کیمرے میں ریکارڈ کر رہا ہے اب حرن کے اس واردات کو کئی لوگوں نے دیکھا لیکن کسی نے بھی بدماشوں کے خلاف آواز اٹھانے کی حمت نہیں اٹھائی حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر یہ واردات ہوئی اس سے محس سو میٹر دوری پر پولیس چوکی ہے لیکن نہ تو بدماشوں کو اس کی فکر دکھی نہ کسی نے پولیس کو خبر کرنے کی زہمت اٹھائی سریعام اغوا کر کے لے گئے بدماشوں نے ناوالک سے ریپ کیا ان کے چنگل سے چھوٹنے کے بعد پیڑت نے اپہرن اور ریپ کی شکایت درج کرائی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا میں ہم کو ملا ہے تو ہم اس کی تصدیق کروا رہے ہیں کہ کیا یہ اسی لڑکی کا ویڈیو ہے کی نہیں اس کے علاوہ اس میں پولیس نے تدکال جو ہے لڑکی کی شکایت پر جو ہے اس میں ایف آئی آر کر لی ہے اور ہماری ٹیم سبھی لگی ہوئی ہے ویدین اٹے اور ٹو ہم ان کو آروپیوں کو گرفتہ کر لیے مدھے پردش میں ناوالک سے ریپ کی افرادوں پر قانون بہت کڑا ہے فاس فریک کوٹ کے ذریعے ایسے کئی معاملوں میں بہت تیزی سے پھانسی کی سزا تک سنائی جا چکی ہے پانچ سال کی بچی سے ریپ کے دوشی کو پانچ دنوں میں پھانسی کی سزا سات سال کی بچی سے ریپ کے دوشی کو دو مہینے کے اندر پھانسی کی سزا ناوالک سے ریپ کے دوشی کو چھالیس دن میں پھانسی کی سزا یہ آکڑے شیورات سرکار کی چھاتی ضرور چوڑی کر سکتے ہیں لیکن علی راجپور کا یہ ویڈیو بتاتا ہے کہ عدالتیں بھلیں سخت ہو گئی ہوں ان کے پولیس ابھی بھی اتنی ڈھیلی اور لچر ہے تب ہی تو چوکی کے سو میٹر کے دائرے میں بھی ایسی حیوانیت کرنے میں ان بدماشوں کے قدم ذرا بھی نہیں ٹھٹکے چندربان سینگھ بھدوریا علی راجپور موسیقی